وہ آدمال ہے وہ بے مثال ہے جو پھول فاطمہ کا ہے وہ لازوال ہے اولونا محمد عوصتونا محمد آخرونا محمد کلونا محمد حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَاللَّعَنُ عَلَى أَعْدَائِهِ مَجْمَعِينَ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءٍ إِلَّا مَا رَحِمَا رَبِّ سورہ یوسف کی اس آیت کو اس وقت کی گفتگو کے لیے انتخاب کیا ہے میری گفتگو اسی آئے کریمہ کے ذہل میں ہے کہ اس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ أَبَثَ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبس اور بیکار اور فضول پیدا کیا ہے اور کیا تمہارا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم ہماری طرف پلٹ کے واپس آنے والے ہو انسان انسان کا بنیادی مقصد انسان کی خلقت کا یہ ہے کہ وہ واقعاً اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کے واپس آ رہا ہے اسے جانا ہے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اس کا سفر پروردگار عالم کی طرف ہے یا ایوہ الانسان انکا قادہن الہ ربکا قدہن فملاقی انسان تو ہر حال میں اپنے پروردگار عالم سے ملاقات کرنے والا ہے اور اسی طرف سفر کر رہا ہے چاہے سختی کے ساتھ چاہے شدت کے ساتھ لیکن بہرحال تجھے اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے مقصد انسان اس کی تخلیق کا مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے خوشروعی سے ملاقات کرے یا بری حالت میں ملاقات کرے بہرحال اور اسی بات کو اولیاء خدا کے سلسلے میں بھی کہا جاتا ہے حریصہ حمدانی سے امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو شیر کے ایک مصرے میں عام طور سے بیان کیا جاتا ہے یا حریصہ حمدانی اے حریصہ حمدانی جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے جو بھی مرتا ہے دو شکلوں سے خالی نہیں یا علی سے محبت کرتے ہوئے مر گیا اور علی کو اچھی حالت میں دیکھ رہا ہے اور یا علی سے نفرت کرتے ہوئے یا علی سے بے خبر کی بے خبری کی حالت میں مرا اور وہ علی کو اس حالت میں دیکھ رہا ہے کہ جس حالت میں نہیں دیکھنا چاہیے یہی حالت پروردگار عالم کی طرف انسان کی حرکت کی ہے اور انسان کی جانے کی ہے کہ انسان بہرحال خداوند عالم کی بارگاہ میں جا رہا ہے مقصد یہی ہے اس کی زندگی کا اب اس زندگی کے مقصد کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم سب سے رہلے خودشناس بنے اپنے آپ کو پہچانے غافل رہ جانا اس اعتبار سے کہ ہماری زندگی صرف اسی چند امور میں وہ جیوی ہو پیدا ہوئے پیدا ہونے کے بعد ماں کی آگوش پر پرورش پائی تھوڑے سے بڑے ہو گئے کسی اسکول میں بھیج دیئے گئے اسکول سے پڑھنے کے بعد کالیج چلے گئے کالیج سے نکلنے کے بعد جاب کر لی جاب کرنے کے بعد شادی ہو گئی ہمارے بھی بچے ہو گئے ہم نے بھی ایک زندگی اچھی پیٹ بھرنے والی زندگی ہمیں حاصل ہو گئی بزرگوں نے پیچھے یہ بھی کر دیا کہ ہمارے یہ رسم ہے اور یہ رواج ہے اور یہ طریقہ ہے اور یہ انداز ہے لہٰذا تم بھی یہی رسم اور یہ رواج اور یہ طریقہ اپنا ہو تو ہماری حالت یہ ہو گئی کہ ہم ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے تو ہندو ہو گئے اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے مسلمان ہو گئے عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے عیسائی ہو گئے یعنی ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں کہ ہم خود کیا ہیں ہماری حقیقت کیا ہے ہم انسان ہیں اور انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں فکر دی گئی شعور دیا گیا عقل دی گئی ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے کہ ہم ہیں کیا کسی نے عیسائی بنا دیا تو عیسائی بن گئے کسی نے یہودی بنا دیا تو یہودی بن گئے کسی نے ہندو بنا دیا ہندو بن گئے کسی نے مسلمان بنا دیا مسلمان بن گئے اور ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے دشن بنے ہوئے ہیں یہ سوائے ہیوانیت سوائے درندگی کے سوائے بے حصی کے اور سوائے اینیمل لائف کے کہیں اور کچھ نظر نہیں آتا ہے انسان اس پہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے انسان کہا ہے انسان وہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے خود کو پہچانے اور خود کو اس قدر پہچانے کہ آخر وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ میں عقل رکھتا ہوں فکر رکھتا ہوں شعور رکھتا ہوں آزا و جوارے رکھتا ہوں طاقت رکھتا ہوں توانائی رکھتا ہوں این حاصل کر سکتا ہوں درک کر سکتا ہوں چیزوں کو تو یہ ساری قوت یہ ساری توانائی ہمارے اندر کہاں سے آئی کون ہے جو یہ ساری چیزیں ہمیں دے رہا ہے کون ہے جو ہمیں یہ توانائی عطا کر رہا ہے کون ہے یہ جو شعور ہمیں عطا کر رہا ہے کون ہے جو یہ غلط کو صحیح سے پرکنے کی قدرت اور توانائی ہمیں دے رہا ہے صحیح اور غلط میں امتیاز دینے کی قوت ہمیں عطا کر رہا ہے کون ہے یہ جس وقت ہم اس راہ کے اوپر اپنے آپ کو بڑھائیں گے اس وقت ہمیں خدا شناسی کا شعور ہوگا اور ہم اسے پہچاننا شروع کر دیں گے کہ جو ہمارا خالق ہے اور جب اسے پہچاننا شروع کر دیں گے تو صحیح راہ کے اوپر چلنے کی کوشش کریں گے اور صحیح شعور حاصل کرنے کی کوشش کریں گے صرف اس انداز سے اپنے خدا تک پہنچنا کہ دوسرا ہماری رہنمائی کر دے اور ہم خدا تک پہنچ جائیں ہم سے یہ مطلوب نہیں ہے ہم سے جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو پہچانیں جب اپنے آپ کو پہچانیں گے تو ہمیں اس بات کی ضرورت کا احساس ہوگا کہ اس کائنات کی حقیقت کو سمجھیں اور جب اس کائنات کی حقیقت کو سمجھنے کا کہ ضرورت ہمیں محسوس ہوگی تو ہم اس خدا تک پہنچنے کے لیے اس کے ان فالوورز کی طرف متوجہ ہوں گے کہ جو خدا کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں اور ان میں ہمیں یہ احساس ہوگا کہ وہ کون لوگ ہیں جو واقعاً صراط مستقیم کی طرف ہمیں لے جانا چاہتے ہیں خدا کی طرف بلانے والوں کی کمی نہیں ہے محسوس ہے لیکن کس طرح کے خدا کی طرف بلانے والے ہیں وہ جو خدا کی طرف بلاتے ہیں جن کی احساس اور بنیاد خوف ہے وہ جو خدا کی طرف بلاتے ہیں کہ جن کی احساس و بنیاد ذر ہے وہ جو خدا کی طرف بلاتے ہیں جن کی احساس و بنیاد در ہے وہ جو خدا کی طرف بلاتے ہیں جن کی احساس و بنیاد جبر ہے نہیں ان لوگوں کی تلاش کہ جن کی احساس و بنیاد محبت ہے جن کی احساس و بنیاد انسانی شعور ہے وہ کہ جو اپنے لئے کچھ طلب نہیں کرتے کچھ نہیں مانگتے ہمیں اپنے پروردگار سے ملا دیتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم عجرت کے طور کے اوپر کچھ نہیں چاہتے عجرت کے طور کے اوپر کچھ نہیں چاہتے تلاش کریں اور تلاش کرنے کے بعد ایسے افراد سے متصل ہونے کی کوشش کریں کہ جو زبان سے بھی یہ کہہ رہے ہیں اہدن السراط المستقیم عمل سے بھی یہی کہہ رہے ہیں اہدن السراط المستقیم اور اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ سراط اللہ دین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن کے اوپر تُو نے اپنا غزب نازل کیا یہ ساری چیزیں اس راہ میں انسان اپنے آپ کو جب پہچاننے کی کوشش کرے گا تو سب سے پہلے اسے اپنے نفس سے جنگ کرنا پڑے گی نفس کیا چیز ہے نفس انسان کے وجود میں ایک روح ہے جسے ہم روح کہتے ہیں ایک لطیف چیز ہے چیز ہے جو انسان کے مادی پیکر کے اندر ہے یہی نفس ہے یہی روح ہے جو اس وجود کے اندر دور رہی ہے اسی کو نفس کہا جاتا ہے اسی کو روح کہا جاتا ہے اور نفس اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ اس سے تنفس کا سلسلہ جاری رہتا ہے جو حیات کی علامت بنتا ہے جہاں روح جسم سے نکلی یعنی نفس جسم سے نکلا تنفس کا سلسلہ سانس لینے کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے اور انسان فنا ہو جاتا ہے لیکن یہ نفس نفس اس کی مختلف شکلیں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ کہ تنہا نفس جو ہے اس کا حال یہ ہے کہ وہ امارہ ہے بہت زیادہ حکم دینے والا نفس سے امارہ بہت زیادہ آرڈر دینے والا ہے یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو یہ عمل انجام دو یہ عمل اچھا ہے یہ عمل اچھا ہے وہ حکم دیتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ حکم دیتا ہے یہاں رکھ کر کے ایک بات آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیطان کو ایک وقت کی محلت دی گئی ہے اور جو امام زمانہ تشریف لائیں گے تو شیطان جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا اس کے بعد کیا حال ہے اس کے بعد بھی لوگ گناہگار ہوں گے اس لئے کہ مہاں سب عدل و داد کی حکومت ہوگی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر سوچے اور غور کرے تو یہی سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو کس نے گمراہ کیا شیطان کو بھی اس کے نفس نے گمراہ کیا جس نے اس کے متقدر بنایا مغرور بنایا شیطان کے لئے قرآن مجید یہ کہتا ہے ایک سادہ سا لفظ استعمال کرتا ہے مزارع کا برائی کی طرف آنے کا حکم دیتا ہے لیکن نفس کے لئے کیا کہا گیا ہے اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ لَامِ تَعْقِیرِ کے ساتھ شدت کے ساتھ اَمْمَارَةٌ اس میں مبالغہ ہے یقین ہے بہت زیادہ حکم دینے والا ہے بہت زیادہ حکم کس کی طرف برائی کی طرف بہت زیادہ حکم دینے والا ہے تو سب سے بڑا شیطان اور سب سے بڑا گمراہ کرنے والا اور سب سے بڑا گمراہی کی طرف لے جانے والا انسان کے وجود کے اندر خود موجود ہے جسے نفس کہتے ہیں اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي بلا شبہ نفس بہت زیادہ برائیوں کی طرف حکم دینے والا ہے مگر یہ کہ میرا رب میرے حال کے اوپر رحم کرے یقیناً جس قدر انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے رحمتِ پروردگار اسی قدر اس کے شامل حال ہوتی ہے اور اسی قدر وہ گناہ سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے اور اچھائیوں کی طرف قدم بڑھاتا ہے یہاں رکھ کر کے چند باتیں آپ کی خدمت میں اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں دیکھئے کن اَوْسَقَ مَا تَكُونُ بِنَفْسِك اَحْزَرَ مَا تَكُونُ مِنْ خِدَا امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام منخدائحہ امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں جس وقت تم اپنے نفس کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہو اس وقت ہوشیار رہو کہ اس کے خدعے اور اس کی فریبکاریوں سے بچو جس قدر تم نفس کے اوپر اعتماد کرو گے اتنا ہی نفس تمہارا تمہیں سرکشی کی طرف لے جائے گا لہذا اپنے نفس کے اوپر بھرپور اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نفس سے اور اس کے احکام سے اور اس کے بار بار کی کہیوی باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے امیر المومنین علی ابنہ ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یہ نفس جو تمہارا نفس ہے بدی کی طرف اور برائی کی طرف بہت زیادہ تمہیں فرمان دیتا ہے اور حکم دیتا ہے لہذا جو بھی اپنے نفس کی لگام ڈھیلی کرتا ہے اور اس کے حوالے کرتا ہے تو وہ ایک سرکش گھوڑے کی طرح اسے برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور جو حدیث یہیں ختم ہو جاتی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اپنے نفس کی لگام کو مضبوطی سے فامے رہتا ہے یہ گھوڑا جو نفس ہے یہ سرکش گھوڑا وہ انسان کو اس انسان کو برائیوں کی طرف نہیں لے جا پاتا اس لیے کہ اس نے اپنے نفس کی لگام سختی سے اپنے ہاتھوں میں رکھیے اور پکڑے ہوئے ہیں تو نفس جو ہے شیطان سے بھی زیادہ انسان کو گمراہ کرنے والا ہے ہم صرف شیطان سے ڈرتے ہیں اور اسی یہ بارے میں یہ بہت زیادہ غور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اور فکر کرتے ہیں کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارے وجود کے اندر شیطان سے بڑا خطرناک دشمن ہمارا خود موجود ہے جو ہمیں تیزی سے برائیوں کی طرف جانے کی دعوت دیتا ہے اور حکم دیتا ہے ایسے میں علاج کیا ہے علاج یہی ہے کہ پروردگار عالم نے ظاہر ہے کہ اس سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ اگر اسی نفس کو ہم کنٹرول کیے رہیں تو یہی نفس کا کنٹرول کیا جانا اس کے اندر یہ قوت پیدا کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو نفس مطمئنہ کی منزل سے ہم کنار کر لیتا ہے اس منزل میں پہنچ جاتا ہے جس قدر امیر المومین فرماتے ہیں کہ جس قدر ممکن ہو سکے اپنے نفس کی مخالفت کرو جتنا اپنے نفس کی احانت کرو گے جتنا اپنے نفس کی مخالفت کرو گے جتنا اپنے نفس کو ظلیل کرو گے پروردگار عالم اسی قدر تمہاری ذات کو ترقی عطا کرے گا اور تمہیں قوت عطا کرے گا یہ نفس جتنا ظلیل ہوگا اس کی ذلت تمہارے نفس کو اتمینان عطا کرے گا اور جس قدر یہ نفس مطمئن ہوتا چلا جائے گا یہ نفس مطمئنہ انسان کو اس منزل کمال کے اوپر پہنچائے گا کہ قرآن کریم کی آیت خود یہ آواز دے گی یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کے رازیتا مرضیہ اپنے پروردگار عالم کی طرف پلٹا اس عالم میں کہ وہ تو اس سے رازی ہے اور تو وہ تجھ سے رازی ہے یعنی دو طرفہ رضا اور خوشنودی نفس مطمئنہ کا ماحصل ہے انسان اپنے نفس کو کچلنا جس قدر شروع کرتا ہے اسی قدر ترقی اسے ملتی جاتی ہے نفس کہہ رہا ہے آج فلا جگہ گھومنے جانا ہے نفس کو کنٹرول کیجئے اور کہہ یہ کہ یہ جو فلا جگہ گھومنے کا دو تین گھنٹے کا وقت ہے اسے حصول علم میں لگائیں اسے دوسرے کار خیر میں لگائیں اسے کسی کی مدد کے لیے لگائیں نفس کہہ رہا ہے فلا جگہ اچھی چیز دکھائی دیتی ہے اور اچھی چیز ملتی ہے اسے خریدنے کے لیے جائیں نفس کی مخالفت کیجئے اور کوشش یہ کیجئے یہ جو فالتو پیسہ آپ کے پاس ہے اس سے جو اپنے نفس کی خوشی کے لیے کچھ خریدنا چاہتے ہیں اس فالتو پیسے کو خدا کی راہ میں خرج کیجئے کسی ضرورت مند کو دیجئے نفس کو کچلتے جائیے گا عزت اور سربلندی ملتی چلی جائے گی یہ ہے نفس سے جہاد کرنے کا سلیقہ اور یہ طریقہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام گوشت کی دکان کے قریب سے گزرے آپ کی نگاہ گوشت کے اوپر پڑی آپ نے نظر جھکا لی کسی صاحب نے کہا مولا گوشت بڑا اچھا ہے آگوا ہے لے جائیے اپنے گھر فرمائے میرے پاس پیسے نہیں لازہ میں نہیں لوں گا کہا مولا کوئی حرج نہیں آپ آج لیتے جائیے کل پیسے دے دیجئے گا یا جب آپ کے پاس پیسے ہوں جب آپ دے دیجئے گا مولا نے بڑا لطیف جواب دیا فرمایا کہ جو بات تو نے مجھ سے کہی ہے یہ بھی میں اپنے نفس سے کہنا چاہتا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ آج میرے جیب میں پیسہ نہیں ہے لہذا میں ادھار نہیں لوں گا جو بات تو نے کہی ہے اس میں میری ذلت اور رسوائی ہے کہ میں تیرا محتاج ہو جاؤں گا اور جو بات میں اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں اس میں میری عزت اور سربلندی ہے کہ پیسے نہیں ہیں گوشت نہیں کھاؤں گا تو کیا موت آجائے گی مجھے موت نہیں آئے گی میں کسی کا محتاج نہ رہوں گا اور خدا کی نظر میں عزیز اور سربلند رہوں گا یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے انسان اگر تصور کرے اور غور کرے جس قدر انسان اپنے آپ کو پہچانے گا اور جس قدر اپنے نفس کو کچھلے گا اور اپنے خواہشات کو مار کے اپنے زندگی کی عزت اور سربلندی چاہے گا پروردگار عالم نہ اسے کسی کا محتاج بنائے گا نہ اسے کسی کے آگے جھکائے گا نہ کبھی زلیل کرے گا نہ رسوہ کرے گا وہ خود عزیز ہے اس بندے کو بھی عزیز بنائے گا خدا مندہ ہمیں اس بات کی توفیق کرامت کر کہ ہم تیری راہ پر چلنے کے لیے اسی روش کو اپنائیں زیادہ سے زیادہ خود کو پہچانیں اور اپنے نفس کو کنٹرول کریں تیری ہی عطا کردہ قوت اور توانائی کے ذریعے جتنا ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرتے جائیں گے اسی قدر ہمیں عزت اور سربلندی ملے گی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہاں ہی ایک بات آپ کے خدمت میں اور عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ خاص طور سے سورہ یوسف میں نفس کے قضیعے کو کیوں چھیڑا گیا اور کیوں بیان کیا گیا اگر آپ توجہ کریں گے اور غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سارا سورہ یوسف کا واقعہ نفس کا کھیل تھا یہ نفس تھا جس نے جناب یوسف کے بھائیوں کو یوسف کا دشمن بنایا یہ نفس تھا کہ جس نے جناب یوسف کے بھائیوں کو جناب اس بات کے اوپر آمادہ کیا کہ یوسف کو ان کے بات سے جدا کر دے یہ نفس تھا کہ جس کی بنیاد پر جناب یوسف کے بھائیوں نے جناب یوسف کمسن یوسف کو لے جا کر کوئے میں ڈھکیل دیا یہ نفس تھا کہ جس کی بنیاد پر یہ دیکھیں آپ پوری دنیا کے اندر جو جو حالات پیدا ہوتے ہیں ہماری اس دنیا کے اندر ہر گھر کے اندر بھائی موجود ہیں ہر گھر کے اندر عزیز و رشتہ دار موجود ہیں یہ ساری برائیاں اور یہ سارے فسادات جو ہیں وہ نفس کا کھیل ہیں اور اسی طرح سے یہ نفس ہی ہے کہ انسان کو ترقی دیتا ہے تو اب یہ نفس ہی کی بنیاد کے اوپر جناب یوسف جناب یعقوب سے چھوٹ گئے نفس ہی کی بنیاد کے اوپر جناب یوسف بک گئے نفس ہی کی بنیاد کے اوپر ذلیخہ نے انہیں برائی کی طرف دعوت دی جب ذلیخہ کے گھر گئے اور جوان ہوئے اور نفس ہی کی بنیاد کے اوپر کہ وہ کمال اور وہ کنٹرول جناب یوسف کو حاصل تھا اپنے نفس کے اوپر اور وہ قوت اور قدرت حاصل تھی اپنے نفس کے اوپر جس کے بنیاد کے اوپر جناب یوسف نے اپنے آپ کو محفوظ کیا اور بچایا آپ یہی فرماتے ہیں موما ابریو نفسی میں اپنے نفس کو الزام نہیں دیتا بری نہیں سمجھتا اس لیے کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا اس لیے کہ نفس کی طاقت اور قوت یہی ہے کہ وہ انسان کو گمراہی کی طرف مائل کرتی لیکن اگر لطف پروردگار شامل حال ہو تو انسان اپنے اس نفس کو قابل میں رکھتا ہے تو پورا سورہ یوسف اسی نفس کے کھیل کے اوپر اور اسی نفس کی فریبکاریوں کی بنیاد کے اوپر بیان کیا گیا ہے واقعہ جو کچھ بھی گزرا اور جس کی حگایت قرآن مجید نے کی ہے اس سے بہترین واقعہ کہ جسے قرآن احسن القصص کہتا ہے اس میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی اور یہ سیخ دی گئی کہ دیکھو ہرگز برادران یوسف کی صرف میں اپنے کو شامل نہ کرنا کہ نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ بھائی اپنے بھائی سے اس طرح دشمنی اختیار کریں کچھ عزیز اپنے عزیزوں سے اس طرح سے برائی کریں کچھ لوگ نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر گناہ کی طرف کچھ لوگوں کو دعوت دینے لگے کوئی شخص یا کوئی خاتون کسی جوان کو نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر گناہ کی طرف دعوت دینے لگے جتنا انسان خود شناس بنتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ اپنے نفس کو قابو میں کرنے والا بنے گا اور جتنا اپنے آپ سے غافل رہے گا اتنا ہی وہ گناہوں کی طرف مائل ہوگا اس لیے کہ نفس سب سے زیادہ حکم دینے والا ہے اور وہ بھی برائیوں کا حکم دینے والا ہے آج یہ خواہش ہے آج وہ تمنا ہے آج یہ آرزو ہے آج وہ جذبہ ہے اور انسان انہی جذبات کے دھارے کے اوپر بہتا چلا جا رہا ہے سمندر میں یا دریشت میں اندر جس طرف بہاؤ ہوتا ہے اس طرف بہنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن بہاؤ کے مقابل میں تیرنا اور بہاؤ کے مقابل میں کشتی کھینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے نفس کے ہاتھوں رام ہونا بہاؤ کی طرف اپنے آپ کو لے جانا ہے ظاہر ہے کہ یہ دریہ کسی جگہ کے اوپر دھلان پہ گرنے والا بھی ہے اور جب دھلان پہ گرے گا تو یہ کشتی جس میں ہم سبار ہوئے ہیں یا ہم جو تیر رہے ہیں ہماری خیریت نہیں لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو بہاؤ کی مخالف سمت لے جانا چاہا اور پوری قوت اور طاقت سے بہاؤ کے مخالف سمت گئے تو ہم واقعاً ساحل نجات سے ہم کنار ہوں گے اور اپنے آپ کو نجات دے دیں گے یہ نجات آسانی سے ہاتھ آنے والی نہیں ہے یہ فلاح آسانی سے ہاتھ آنے والی نہیں ہے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے نفس کے دھارے کے اوپر نہ بہیں بلکہ وہاں بہیں اس طرف جائیں جہاں نفس کے دھارے کے اوپر آدمی بہتا ہے وہاں شور یہ مچایا جا رہا ہے کہ یہ کھائی میں گرنے والا ہے یہ ختم ہونے والا ہے یہ فنا ہونے والا ہے اور جہاں انسان کشتی کو دھارے کے مخالف سمت کھیتا وہاں اس کے قوت کی تعریف کی جاتی ہے اس کی حمد کی تعریف کی جاتی ہے اس کے حوصلے کی تعریف کی جاتی ہے اس کی بہادری کی تعریف کی جاتی ہے اور جب وہ اپنے آپ کو ساحل نجات کے اوپر پہنچا دیتا ہے تو اسے ہیرو کہا جاتا ہے جماں مرد کہا جاتا ہے شجاع اور دلیر کہا جاتا ہے یہ ساری چیزیں کیوں اس کو ہاتھ آتی ہیں اس لیے یہ ساری چیزیں اسے ہاتھ آتی ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو دھارے کی مخالف سنت میں لے جانا چاہا ہے اور اس میں کامیابی حاصل کی ہے یہ زندگی ایک بہتا ہوا دھارہ ہے اس بہتے ہوئے دھارے میں انسان اپنے نفس کے ہاتھوں دھارے کی راہ کے اوپر بہتا جاتا ہے لیکن اگر اپنے نفس کو کچل رہا ہے اپنے نفس سے لڑ رہا ہے تو گویا وہ دھارے کے مخالف سنت میں جا رہا ہے گناہوں سے دوری اختیار کر رہا ہے فلاح اور نجات کی طرف آگے بڑھتا جا رہا ہے جس قدر وہ گناہوں سے دوری اختیار کرتا جائے گا خدا کا رحم خدا کا لطف خدا کا کرم اس کے شامل حال ہوتا جائے گا وہ خدا پسند انسان بنتا جائے گا جس طرح عام انسان اس کی دلیری اور شجاعت کی تعریف کرتے ہیں اسی طرح خدا کی بارگاہ میں اس کی تعریف کی جائے گی اور اسے نفس مطمئنہ سے خطاب کیا جائے گا نفس مطمئنہ یعنی رسول خدا نفس مطمئنہ یعنی فاطمہ زہرہ نفس مطمئنہ یعنی امیر المؤمنین نفس مطمئنہ یعنی حسن مجتبہ نفس مطمئنہ یعنی شہید کربلا دیکھے دنیا اور اندازہ کرے کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے زندگی کے دھارے کے اوپر بہنے کے بجائے اپنے نفس کو کچھلا اور اس راہ کے اوپر چلے کہ جس جو دھارے کی مخالف سند تھی حسین اس لیے زیادہ نفس مطمئنہ اِنَّا ہے کہ اس زمانے میں دنیا اس بہتے ہوئے تیز دھارے کی سند ساری دنیا چلی جا رہی تھی اصحاب بھی تھے تابعین بھی تھے تابعین بھی تھے شخصیتیں تھیں اور بڑی بڑی شخصیتیں تھیں تنہا حسین تھے کہ جو اس تغیان آمیز اور تیز دھارے کی مخالف سند میں اپنی کشتی کھی رہے تھے بظاہر انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا قربانیاں دینا پڑی جفاکشی کرنا پڑی اور خون بہانا پڑا لیکن ساحل نجات تک پہنچنے والا وہ پورا گروہ نہیں تھا کہ جو دھارے کے رخ کے اوپر بہر آتا بلکہ وہ حسین تھے جنہوں نے دھارے کی مخالف سند میں اپنی کشتی بڑھائی اور اس کمال کو پہنچے کہ آج حسین اس منزل کے اوپر ہیں کہ جس منزل کے اوپر انسان کوئی اور دوسرا نظر نہیں آتا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پیدا ہوئے حسین علیہ السلام جب جبریل در پہ آئے سلامی کو بادب بولے پیام دیتا ہے دونوں جہاں کرب ہم کو پسند دل سے یہ زہرہ کا لال ہے مہینہہہہ موسیقی